ہم نے پورا انویسٹیگیشن جو کیا اندر گس کر فائننشلز دیکھیں پرائس مومنٹ دیکھیں تین دنوں کا دکھا ایک ہفتے کا ایک مہینے کا تین مہینے کا سال بر کا اور کہیں بھی ہمیں ایسا کوئی پوزیٹیو نیوز لوگ کے ساتھ ملتا ہوا نہیں دکھا کچھ منافع والے بینکس ہیں کچھ منافع والی فٹیلائزر کمپنی ہیں لیکن اس میں بھی جتنا منافع ہو رہا ہے اور جس حساب سے اس سے کہیں زیادہ پرائس رننا پا رہا ہے ہم ایک بار ان کو چھوڑ بھی دیں کہ چھلو منافع والی کمپنیاں پورا نہیں چلو یہ تو بند نہیں ہونے والا ہے بینک یہ وہاں کو ہی خریدے تیجی کے مارکٹ میں سب چلتا ہے چلو ایک بار چھوڑ لیکن جو گاٹے والی کمپنیاں ہیں پہلا سوال ہمارا یہی ہے زی بزنس کا گاٹے والی کمپنیاں میں اتنی تیجی کیوں اور دوسرا تیجی ہے تو صرف سرکاری کمپنیوں کی شئروں کیوں کیوں کیونکہ آپ کو بتا ہے سرکار پروموٹر ہے بیچنے تو آئے گا نہیں اور سرکار بیچنے نہیں آئے گی تو آپ کا پورا کپورا تو آپ اور اچھے سے کورنرنگ کر سکتے ہیں تو تیسا سوال ہمارا ہے کہ کم فلوٹنگ سٹوک میں کیوں اس طرح سے ایکشن ہوتا رہا ہے اور وہ بھی آپ دیکھئے جن سرکاری کمپنیوں کا فلوٹنگ سٹوک سب سے کم ہے ان کے شئر سب سے زیادہ بھاگ رہے ہیں جن کا فلوٹنگ سٹوک زیادہ ہے وہ کم چلنا ہے جن کا فلوٹنگ سٹوک کم ہے وہ شیئر زیادہ بھاگ رہے کیونکہ آپ کو سپلائی کا ڈر نہیں ہے مارکٹ سے آپ نے جو بھی فلوٹ ہے وہ کورنر کر دیا اور اس کے بعد اناپ شناپ تیجی اور جب یہ تیجی ہونے لگتی ہے تو نیچولی چارٹس کے بھی سگنلز آتے ہیں ریٹیل انویسٹرز بھی سوچتے ہیں کہ اچھا یہ سٹوکی بھاگ رہے ہیں سرکاری کمٹیوں ہیں ہم بھی کئی بار کہتے ہیں سرکاری بینکوں میں تیجی سرکاری کمٹیوں میں تیجی کوئی ریلوے میں تیجی کوئی ڈیفینس میں تیجی سرکاری بینکوں میں تو عام انویسٹرز کے لیے مشکل ہے نا یہ فرق کرنا کہ اچھی اور خراب سرکاری کمٹی کونسی ان کو لگتا ہے سرکاری کمٹی مدب سب اچھی which is not the fact نہ میوچول فنڈی سے خرید رہے ہیں نہ ایف آئیز خرید رہے ہیں تو بڑا سوال ہے کہ یہ خرید کون رہا ہے یہ خرید کون رہا ہے دو ہی طرح کے لوگ خرید سکتے ہیں یا جنہیں یہ پتا ہے کہ کس طرح سے خرید ان شہروں کو آپ کورنر کر کے جاہے جو بھاؤ بنا سکتے ہیں یا دوسرے بیچارے ریٹیل انویسٹرز دوسرے تیسرا کوئی نہیں خرید رہا میوچول فنڈ نہیں خرید رہے ہیں کوئی ایف آئیز کی ہولنگ نہیں بڑھ رہے ہیں اور سب سے بڑی بات ہے کہ اگلا سوال ہمارا ہے کہ کیا یہ اسی وجہ سے بچے ہوئے کہ سرکاری کمچنیاں ہیں اس لئے ان پر شک نہیں جاتا زائد سی بات ہے کہ سرکار تو سٹا نہیں کرواری ہوتا ہی نہیں ہے ان کا کوئی مارکٹ سے لینا دینا نہیں ہے تو ایسی سیچیشن میں شک جاتا نہیں ان پر ہو رہا ہوگا چلو پی ایسیو کا سمیہ ہے ایک اونمی گرو کر رہی ہے سرکاری کمچنیاں بڑھا کر رہی ہے بینک کے ہم دیکھ بھی ریجلس اچھا رہے ہیں لیکن یہ لوس والے جن کے جیرو جیرو ریونیو ہے سالوں سے ایک دھیلہ نہیں کمایا پروفیٹ تو دور کی بات ان کی کمیوں پر شہر بھاگتے ہیں تو کوئی تیجی کا شک بھی نہیں کرتا یہ دوسری جیے ایک اور سوال یہ کہ ہمارا یہ بھی جاننا ہے اب یہ سرکاری کمچنیاں ہیں جن کے شہر بھاگ رہے ہیں کیا واقعہ میں سرکار کی ان پر نجھ رہے ہیں ریگولیٹر سکین پر نجھ رہے ہیں کیا کوئی ایکشن ہو رہا ہے میریسٹری آف کورپیٹ افیرز کچھ دیکھ رہے ہیں فائنس میریسٹری دیکھ رہی ہیں اور دیپم کو دیکھنا چاہیے سب سے بڑی بات تو ہے کہ اگر اس طرح کے ان اپشن ان کمپنیوں کے آرہے ہیں جن میں جیرو ریونیو ہے سب سے بڑی اتائم ہے آپ کو او ایف ایس کر دیجئے پوری کمپنی بیج دیجئے بیج کے نکل جائیے مطلب اگر کوئی اور پروموٹر ہوتا جس کے کچھنا شہر ہے وہ تو توراً بہت اچھا لینے آئے یہ لیجئے سرکار کی اور باقی ریگولیٹرس کی اس پر نجھر جانی ہی چاہیے اور نہیں جاری تو صرف اس وجہ سے نہیں جاری یا ہو سکتا ہے وہ کر بھی رہے ہیں اپنے حساب سے لیکن اس کی وجہ یہی کہ سرکاری کمپنیوں کے شہر تو جلدی سے ریڈار پر نہیں آتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ ان میں تو ٹھیک ہے کوئی جنیونلی کوئی خرید رہا بیچ رہا ہوگا بھاو بڑھ گئے ہوگا لوگوں کو ایسا لگ رہا لیکن ایسا ہے نہیں اور سب سے بڑا اور آخر سوال جس کی وجہ سے ہم نے یہ شو کیا تھا جس کی وجہ سے ہم نے شو کیا کیونکہ ہمیں ڈر ایک ہی چیز کا ہے انت میں ریٹیل انویسٹرسی اس پر فسنگے سمارٹ منی آگے پیچھے موقع دیکھ کے بھاو اوپر کر کے نکل جائیں گے اور رہ جائیں گے ریٹیل اب مجھے اس بات کا ڈر ہے چونکہ ہم ہائی لائٹ کر رہے ہیں ہو سکتا ہے شیئر گٹے بھی آج سو ہو رہے ہیں لیکن وہ پاپ کا گڑا ہے جتنا جلدی بھر ہے اتنا بڑھے ہے جتنا یہ ڈیلے ہوگا اتنے بھاو انعابشن آپ بڑھتے جائیں گے اتنے زیادہ لوگوں کے فسنے کے چانس ہیں اس لئے میرا ریٹیل انویسٹرس کہنا یہ ہے کہ بہت ساودان رہے ہیں ہر کسی بھی سرکاری کمپنی پر آنکھ مون کر پیسہ نہ لگائیں اور صرف یہ نے سوچے کہ بھاو بڑھ رہا ہے لوگ فلوٹنگ سٹوک ہے اس لئے میں بھی کمال ہوں گا تو ان میں بہت زیادہ ساودانی رکھنے کی ضرورت ہے ساودان رہے ہوشار رہے بلکل بھی ہر بڑی جلد باجی اور خراب شروع میں کسی بھی سرکاری کمپنی میں شیئر لگانا ہے تو کم سے کم پہلے اس کی بیلنشیر دیکھ لیں پروفیٹ دیکھ لیں کہ ان کوئی ریپورٹ پڑھ لیں ایکسٹینجرز کی سائٹ پہ آپ کو ساری انفرمیشن فائنیشن آویلیویر ہے اس کے بعد خریدے گاٹے والی کمپنی میں قسم کھا لیجئے ہاتھ میں پانی لے لیجئے جس کی قسم آپ کھاتے ہو ان کی قسم لیجئے میں نہیں خرید دوں گا میں نہیں خرید دوں گاٹے والی کمپنی بات ختم بس مجھے نہیں لینا جس کو لینا ہے میں نہیں لوں گا یہ قسم لے لیجئے پیسہ بچانا ایمپورٹنٹ ہے بل رن ہے اچھا بل رن ہے آپ کئی سارے شیروں میں کالیٹی شیروں میں پیسہ بنا لیں گے کچھنا شیروں میں بنانے کی ضرورت نہیں اور اسی لیے ہم نے آج آپ کے لیے یہ پورا انویسٹیگیٹیو شو لے کے آئے آپریشن فرجی بل رن بہت بہت شکریہ یہ ہائی لائٹ کرنے کے اور بہت بہت شکریہ یہ ساتھ بڑے سوال اٹھانے کے لیے اور ultimately جیسے آپ نے کہا ریٹیل نبیشک کی فستہ ہے وہاں سے آپ کو کیسے بچنا ہے تو یہ تھا ہماری خاص مہم آپریشن فرجی بل رن بہت شکریہ آنل جی یہ ساری ریسرچ ہمارے سامنے رکھنے کے لیے اور آپ کو نبیشکوں کو ستر کرنے کے لیے بچ کے رہے انکاؤنٹر سے ہر بل رن میں ضروری نہیں کہ ہر سٹوک اچھا ہی ہو